بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ایک ایسا ڈیزرڈ بنا رہے ہیں جو فروٹ اور کسٹڈ کے ساتھ رہے ہیں تو ابھی پہلے میں سوڑا سا کسٹڈ بناتی ہوں کسٹڈ بنانے کے لیے ایک کپ روم ٹیمپریچر کا دودھ لے گیا ہے میں نے اور وہ میں اس پین میں ڈال دوں گی یہ روم ٹیمپریچر کا دودھ مینس میں ڈال دیا ہے یہ کسٹڈ پارڈر جو ہے رکھا ہے اور یہ جو ہے اسٹروبری فلیور ہے اسٹروبری فلیور ہے یہ اس میں میں یہ ڈال کے اور دورے پر رکھتی ہوں تو پہلے میں کسٹڈ بنا لیتی ہوں سوڑا سا اور کسٹڈ بنا کے آگے مجھے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میرے پاس کسٹڈ تیار ہو گیا ہے اب میں اسے ٹھنڈا کر کے ایک پاٹ میں ڈال دیا ہے یہ میں ایک ڈیش میں کسٹڈ ڈال کے اسے اس میں پھیلا دیا ہے اور یہ میرے پاس کچھ فروٹ رکھے ہوئے ہیں جس میں یہ کیلے ہیں چیکو ہے اور یہ سیب ہے یہ میں نے کٹ کے رکھی ہے اب میں یہ جو ڈیش جس میں میں نے کسٹڈ بنا کے رکھا ہے نا اس میں یہ اس کو پھیلا دوں گی یہ فروٹس کو تو چلے میں پھر یہ کرتی ہوں کہ فروٹس کو اس میں لگا دیتی ہوں لیٹ لگا دیتی ہوں اس کی فروٹس کی اور اس کے بعد یہ چیز ہوئے بہت اچھا یہ ڈیزرڈ ملتا ہے آپ بھی ٹرائے کریے گا اوہ یمی بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس میں فروٹ پنک یہ ہے اسٹرابری فلیور کسٹڈ اور اس پہ یہ فروٹس بہت اچھا بہت یمی سا لگ رہا ہے یہ اس کو برابر برابر اس طریقے سے یہ دیکھنے پہ بھی اچھا لگے نا ابھی میں اس پہ اور کیا کروں گی وہ بھی آپ کو بتاؤں گی یہ فروٹس میں نے لگا دیئے ہیں ابھی میں سیپ بھی لگاؤں گی یہ سیپ بہت ٹیسٹی بہت ہیلڈی یہ ڈیزرٹ ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اس کو بہت اچھا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اچھا کلر لگ رہا ہے اس کا بہت یمی لگ رہا ہے مل چاہ رہا ہے اس کو ہم ٹرائے کر لیں آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے نا کتنا اچھا اس کا کمبینیشن لگ رہا ہے دیکھیں ہم ٹرائے کر لگ رہا ہے ہم ٹرائے کر لگ رہا ہے ہم ٹرائے کر لگ رہا ہے چلے یہ فروٹس کا کام تو ہمارا ہو گیا فنیش صحیح ہے اب ہم اسے کیا کرنا ہے ہم اس پر ڈالنا ہے کمیل اب ہم اس کے اوپر جو میں کمیل ڈالیں گے کنڈینس ملک ڈالیں گے کنڈینس ملک ڈالیں گے کنڈینس ملک جو بھی آپ کے پاس ہو ضروری نہیں ہے کمیل ہو جو بھی ہو مل تو ایسی ہی میٹ ہوتا ہے اس کو میں پھیلا دوں گی یہ ہمارے پاس ڈیزرٹ تیار ہو گئے اب اس کو ہم تقریباً دو گھنٹے فریج کے اندر رکھ دیں گے فریج میں رکھنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی ابھی میں اس کو رکھ رہی ہوں فریج میں اس کے بعد ملتے ہیں اب ابھی تھوڑی دیر اس کو فریج میں اور رکھنا پڑے گا تو میں ابھی اس کو فریج میں اور رکھتی ہوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ یہ ابھی یہ ذرا سیٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ میں نے آپ کو دکھانے کی وجہ سے اسے نکال لیا لیکن آپ دو گھنٹے سے فریج میں رکھیں گے نا تو یہ کافی اچھا سیٹ ہو جائے گا اب میں اس کو اس کی گارنش کرتی ہوں جیلی سے یہ جیلی سے میں نے اس کی گارنش کر دی ہے تو یہ بہت اچھا ریزرڈ بنا ہے لیکن اب یہ سیٹ نہیں ہوا ہے میں دیکھتی ہوں اسے سیٹ تو نہیں ہوا یہ اس کو دو گھنٹے رکھیں گے نا تو یہ سیٹ ہو جائے گا چلیں میں دیکھتی ہوں یہ بہت اچھا ڈیزرڈ بنے گا آپ اس کو کم سے کم نہ دو گھنٹے فریج میں ضرور رکھیں گے ابھی یہ سیٹ نہیں ہوئے تو امید کرتے ہوں یہ آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا کسٹرڈ ڈیزرڈ ویڈ فروٹس یہ آپ ضرور ٹرائے کریے گا ملتے ہیں کسی اگلی وڈیو کے ساتھ اللہ پیز ملتے ہیں کس